اس وقت ہم موڈل ٹاؤن کہتے ہیں اتوار بازار ہم نے کہا تھا اتوار بیزار لیکن نہیں ہم اس سے بھی نکل گئے اور یہ پرواہم ہے عوام خور ہمارے ساتھ ینگ جنٹلمن مسٹر فیصل شہزاد جو بہت ہی انسیوزیاسٹک ہیں ٹی ایم او گولبرگ ٹاؤن ہیں ان کو ہم نے درخواست کی ہے وہ ہمارے بالکل ینگ آفسر ہیں نا جانے وہ وائے ہی واز ہیزیٹیٹنگ تو ٹاک تو اس سومیربانی ہے ان کی ہم ان سے بلکل فرینڈی بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہم ان اتوار بازاروں سے نکل کے وہ جو عوام خور ہیں ان بھیڑیوں کو کیسے گریب کر سکتے ہیں کیسے نیب کر سکتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم السلام جی مسٹر فیصل مسٹر فیصل وہ بہت ایکٹیو ہے بات سنتے ہیں بات کرتے ہیں بچ تابع کرتے ہیں سی سی پیو بات کرتے ہیں خادمیالا بات کرتے ہیں نہ جانے باقی ایڈمیسٹریشن کیوں بات نہیں کرتی کیا باجا ہے آپ کو بتا ہے کہ وقاس ہمارا بزار انچارج ہے اور الحمدللہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں بزار کو لے کے چلے ہیں انہی ریسورسز میں اسی ٹانٹیج میں اسی ایریا میں تو آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا بزار اس وقت الحمدللہ فل سوئنگ میں ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے اور آپ نے جیسے کہ وزٹ کیا ہے کہ ایک سٹال پہ آپ گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب بزار میں ہر چیز جو ہے اس کے مارکٹ کے میٹی بھی فل اپنی سوئنگ میں ہے وہ اپنے کام کر رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو ابھی تک نہیں آیا فیصل صاحب ایشو سب سے بڑا سن لیجئے اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آئی دونٹ وانٹ ٹو آئی ولڈ نوٹ ہیزیٹیٹ ٹو اٹر دیز ورڈز کہ آپ کے کساب آپ کے ڈاکٹر صاحب کے یا تو سب اچھا کا پرام ہے یا وہ صبح تشریف نہیں لیتے میں بھٹی صاحب کو متسلسل گزارش کر چکا ہوں اور آپ کے نوٹس میں بھی لا رہا ہوں یہاں نو بجے سے پہلے لوٹ سیل ہوتی ہے اور گوشت کا برا حال ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں آپ سے شیخ صاحب نے کوشش کر دیکھی ہے ڈاکٹر بھٹی اور میں نے آپ سے آج اچھا ہوا کہ آپ سے ملکات ہو رہی ہے آپ میربانی فرما کے ہماری بات تو وہ نہیں سمجھتے یہ شیخ صاحب گواہ ہیں کہ ہم نے چھوٹے جانور گھروں میں زبا ہونے والے اس کی ریکارڈنگ لی چھوڑ دیا کہ آئندہ خیال لکھیں اس پہ آپ کیا کہیں گے نوٹ سٹیپ نوٹ ٹیگ نہیں لگے ہوئے تھے سر یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اور ہم نے کوئی صرف محبت سے کہہ دیا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب حمل نہیں کر رہے دیکھیں جو افضال صاحب ہے وہ ہمارے اچھے آفیسر ہیں اور جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو انہوں نے ایف ای آر جسٹر کروا دی میرے خساب سے تو معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونی چاہیے کیونکہ کساب نے مو پہ کہہ دیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب اجازت دی رہے ہیں ہم گھروں سے گوشت کر کے لا رہے ہیں نہیں دیکھیں ہمیں تو جیسے اطلاع ملی ہے آپ کے تو اسے سے اطلاع ملی تھی اسی دن سیم ڈے اس کے اوپر ایف ای آر جسٹر ہوئی ہے میں باقی بھی اس کو پروپ کر لیتا ہوں سر فیصل صاحب فیصل صاحب کسائی غریب کے اوپر تو ایف ای آر کروا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں میں بار بار گزارش کر رہا ہوں جنٹلمن is not taking interest آپ کیا کریں گے کسائی کی ریکارڈنگ کسائی کی ریکارڈنگ غریب آدمی کے اوپر ایف ای آر آپ نے کروا دی اور ڈاکٹر آئیشہ ممتاز صاحبہ ریسٹرونٹوں کو پکڑ رہی ہیں ان کے اپنے لائف سٹوک کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دھیان کیوں نہیں دے رہے کیا آپ کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتے ہیں شیخ صاحب اکیلے کے درجہ مجھے آپ بتا دیں شیخ صاحب کیا کر سکتے ہیں تلوار مارے میں افضال صاحب کو بھی کر لیتا ہوں میں انکوائر کرتا ہوں آپ کر لیجئے ہم آپ کو پوچھئے ان سے کیا ہمارے پاس یہ ریکارڈنگ ہم نے دکھائی یا سر ایام اس کساب نے کہا جی کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب نے اجازت دیا ہے وہ گھر سے جانور چھوٹے چھوٹے مزرے سے جانور وہ زبا کر کے لا رہے تھے سر کسابوں کو غریبوں کو ایف آئی آر نہ کروائیں ان بڑوں کا بھی خیال لکھیں دیفنیٹلی آپ نے یہ بتا دی انشاءاللہ میں اس کے پر ایک انشاءاللہ میں یہ نوٹس میں بھی لاتا ہوں اور میں لیٹر بھی لکھتا ہوں ان کے دپارٹمنٹ کو بھی لکھتا کیونکہ لائف سٹاک کے جو ڈاکٹر سہبان ہے ان کو اچھا گوشت کھانے کو شاید مل رہا ہے عوام کو تو بچائیے پلیز انشاءاللہ اس کے پر کر لیتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ آج ڈاکٹر بھٹی صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اگر انچارج اتوار بازار سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لائف سٹاک والی ٹیم ہے عائشہ ممتعص صاحبہ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے لٹ پکڑی ہوئی ہے لیکن نیچے والی ٹیم بھی اگر خیال لکھے تو مربانی کر کے ہماری ایک خواہش ہے پاکستان پروسپر کرے لوگ عزت سے جو ٹیکسپیر ہیں جو یہاں بوٹ دیتے ہیں اور تاج پہناتے ہیں ان کا بھی خیال لکھا جانا چاہیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی آج ملاقات اس ایک لائف سٹاک کے ریپ سے ڈاکٹر بھٹی صاحب سے بات کرائیں گے جو یہاں جنہوں نے کسابوں کو مرگی والوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے شکریہ